سبق کا پارٹ کس پر بھروسہ کریں راجہ کرشن دیورائی کو گوڑوں سے بہت پیار تھا اور ان کے استبال میں کچھ بہتری نسل کے گوڑے تھے ایک بار عرب سے ایک ویاپاری ان کے دربار میں آیا اور اس نے کہا کہ اس کے پاس بکری کے لیے عرب کے بڑیا گوڑے ہیں راجہ نے اسے اگریم راشی کے روپ میں سونے کے پانچ ہزار سکھے دے دیئے ویاپاری نے وعدہ کیا کہ وہ دو دن میں گوڑوں کے ساتھ واپس آئے گا دو ہفتے بید گئے پر ویاپاری نہیں آیا ایک دن راجہ بگیچے میں ٹہل رہے تھے تب ہی انہوں نے دیکھا تینالی رامن ایک آگچ پر ویجے نگر سامراج جی کے سب سے بڑے مرکوں کے نام لکھ رہا ہے اور سب سے اوپر راجہ کا نام ہے راجہ کرو دیت ہوئے اور اس کا کارن پوچھا تینالی نے کہا جو ویکتی کسی اجنبی کو سونے کے پانچ ہزار سکھے دیتا ہے وہ مرک ہی کیلائے گا راجہ نے کہا اور اگر ویاپاری گوڑے لے کر آ جائے تو تینالی نے فٹ سے کہا تب میں سوچی میں آپ کا نام ہٹا کر اس کا نام لکھ دوں گا مورال آف دا سٹوری اجنبیوں پر آنکھ موندگر کبھی وشواس مت کرو